اگر این پی نے بندوق اٹھالی تو توفان آ جائے گا اس بیان پر آپ کیا کہیں گے توفان تو یہ برپا کر چکے اور ان کی صوبائی قیادت کی جانب سے بندوق اٹھانے کی بعد کے بعد کراچی میں ستر سے زیادہ لاشیں گر چکیں اور آپ پتہ نہیں کس توفان کی بات کر رہے ہیں اس مرتبہ ان کی مرکزی قیادت کی جانب سے بندوق کی دھمکی ملی ہے اہلیان کراچی کو اور اب تو واقعی اللہ ہی خیر کرے کیونکہ پچھلی بار ستر لاشیں انہوں نے گرائیں تھی اس بار پتہ نہیں کیا ارادہ ہے ان کا ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں کراچی میں ڈی ویپنائزیشن کی اور اوپر سے ان کی صوبائی قیادت ہو یا ان کی مرکزی قیادت ہو یہ بندوق کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور اتنی دیدہ دلیری اور کھلے عام دیتے ہیں کہ اس سے ان کی نیت کا بہت بخوبی اندازہ ہوتا ہے ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں جعوید کہ اگر بندوق برداری کا اتنا ہی شوق ہے تو سب سے زیادہ پختون تو آپ کی حکومت میں خیبر پختونخواہ کے اندر شہید کیے جا رہے ہیں وہاں تو آپ گھروں سے باہر نہیں نکلتے وہاں تو آپ اپنے دفاتر نہیں جاتے اور خیبر پختونخواہ سے باہر نکلتے ہی آپ شیر ہو جاتے ہیں وہاں نہ جانے آپ کو کیا ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کی بندوقوں کی دہشت گردوں کے لیے کراچی کے معصوم شہریوں کے ساتھ یہ سلوک نہ رکھیں کراچی کو عامل کی ضرورت ہے اور ہم عامل کے متعلاشی ہیں اور آپ ایک طرف تو اس کی بات کرتے ہیں کہ ڈی ویپنائز کریں اوپر سے یہ بتاتے بھی ہیں کہ آپ کے پاس بندوقیں ہیں تو یہ تو بڑی ہے کہ مزاکہ خیر صورتحال بھی ہے تکلیف دے صورتحال بھی ہے اور بیان تو بہرحال انتہائی حیرتناک اور شرمناک ہے بہت بہت شکریہ حیدر عباس ریزوی متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما تفصیل سے کراچی کی صورتحال اور آج عوامی نیشنل پارٹی کے وفاق وزیر غلام احمد بلور کی جانب سے جو بیان آیا ہے اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے کراچی میں اطلاعات کے مطابق یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کاروائی ہونے جا رہی ہے نقشے بھی تیار کر لیا گیا ہیں کیا بتایا گیا ہے حکمت عملی کے حوالے سے اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے رفیق بھٹو سے جی رفیق کیا بتایا گیا ہے اس کاروائی کے حوالے سے کب تک شروع ہونے کا امکان ہے جی جاوید ابھی تو کراچی میں کرفیو یا آپریشن کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دیا گیا کہ کب وہ اسٹارٹ کریں گے اور ان کا کناہ ہے کہ انٹیلیجنس نیٹورک ہم نے پھیلا دیا ہے ہمارے پاس اطلاعات ہیں ہم فکس ٹارگیٹ کریں گے لیکن آپریشن شروع ہونے کا سیکیورٹی پائنٹ آف یو سے ہم ٹائم نہیں دے سکے تاکہ اس کا مجرموں کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس وقت وفاقی وزیر داخلہ وزیرالہ ہاؤس کراچی میں ہیں اور وزیرالہ سن سہت قائم علی شاہ کی صدارت میں امن امان کا ایک علا سطح اجلاس ہو رہا ہے آپ سے تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر پہلے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک میں وزیرالہ سن سے ون ٹو ون ملاقات کی اور صدر آصف علی زرداری کا ایک اہم پیغام انہیں پہنچایا ہے اور جیسے یہ امن امان پر وزیرالہ ہاؤس میں ہونے والا اجلاس ختم ہوگا تو تمام فریقیں گورنر ہاؤس میں کٹھے ہو رہے ہیں جہاں رحمان ملک وزیر وفاقی وزیر داخلہ کی ایسی سے شرکت کریں گے اور پیپلز پارٹی کے رکن کی ایسی سے نہیں بلکہ وزیرالہ سن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے وفد کو لیڈ کریں گے شاہی سید این پی کے وفد کو لیڈ کریں گے اور ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ متعدہ کومی مومنٹ کے وفد کو گورنر ہاؤس میں لیڈ کریں گے اس کے بعد فریقین کے دلائل سننے کے بعد آپریشن کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کیا جائے جن علاقوں کو حساس قرار دیا گیا ہے کیا اس حوالے سے حکومت کے پاس رپورٹس آ چکی ہیں اور اس بارے میں کیا رائے ظاہر کی جا رہی ہے کیونکہ یہ بھی ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ اس آپریشن یا اس کاروائی کی جو نگرانی ہیں وہ کون کرے گا اس کے لیے کوئی مرکزی باڈی ہوگی یا سندھ حکومت خود اس کی نگرانی کرے گی کچھ اندازہ ہو پایا ہے کہ اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے جی وزیر داخلات سن ڈاکٹر ظلفکوار مرزا اس تمام آپریشن کی خود نگرانی کریں گے اور آج وفا کی وزیر داخلات سے جب ہماری ائرپورٹ پر بات ہوئی تو ان کا کنہ تھا کہ وہ رینجرز کو وسیع تر اختیارات دینے آئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ رینجرز کے جو منڈٹ ہے وہ بڑھ جائے گا اور ان کو شوٹو کل کے ویسے ہی اختیارات ہیں لیکن مزید ان کو اختیارات دیے جائیں گے اور ممکن ہے کہ کچھ پولیس کے اختیارات لے کر رینجرز کو دیے جائیں کیونکہ پولیس کراچی میں امن امان قائم کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے جفید بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ رحمان ملک بھی اس اہم اجلاس میں موجود ہیں سندھ کے وزیر داخلہ سید قائم علی شاہ سندھ کے وزیر اعلی سید قائم علی شاہ اور سندھ کے وزیر داخلہ ڈاکٹر زلفقار مرزا بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جو ایک اجلاس ہوگا اس میں عوامی نیشنل پارٹی کی سربراہ شاہی سید اور متحدہ قومی مومنٹ کا وف ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت میں ملاقات کرے گا اور اس کے بعد سندھ میں اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا اس کاروائی سے متعلق تاہم اس بات کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے ظاہر ہے اکمت عملی کے تحت یا نہیں بتایا جارہا کہ یہ کاروائی کب شروع ہوگی اور اب ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے سٹریٹیجک مذاکرات کے سلسلے میں پاکستان کا وفت جو امریکہ گیا ہوا ہے گزشتہ روز امریکی صدر براک اوبامہ نے اس وفت سے ملاقات کی ہے وفت میں شامل تھے وزیر خارجہ شام احمود قریشی چیف افارمی سٹاف جنرل شفاق پرویس کیانی اس کے ساتھ ساتھ وزیر دفع احمد بختار اور وزیر خزانہ عبدالحفیز شیخ ملاقات میں امریکی صدر نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا پاکستان کے ساتھ ان کا خصوصی لگاؤ ہے اور انہوں نے موجودہ صدر عاصف علی زرداری سے متعلق یہ کہا ہے کہ ان کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں انتہائی اہم ایشوز پر گفتگو ہو رہی ہے صدر براک اوبامہ نے دہشتگردی کے خلاف پاکستانی حکومت کی کوششوں کو اور پاکستانی فوج کی قربانیوں کو اور کوششوں کو سراحہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ صدر براک اوبامہ سال دو ہزار گیارہ میں پاکستان کا دورہ کریں گے اس سٹرٹیجک مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے کیا توقعات ہیں یا امریکہ پاکستان سے اب کیا چاہے گا کیا مزید پاکستان کو ڈو مور کا کہا جائے گا اور کس سطح پر پاکستان کی جو فوجی نویت کی جو ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کی توقع ہے یا پورا ہونے کی توقع ہے اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے میں جوائن کیا ہے واشنگٹن سے ایٹلانٹک کاؤنسل کے ڈریکٹر جناب شجا نواز نے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ شجا نواز صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو دونوں ممالک ہیں ان کی ایک دوسرے سے توقعات کیا ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو توقعات ہیں وہ ایکی پیچ میں ہیں یا آپ کو کہیں نہ کہیں فرق نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ٹائمنگ کا فرق ہے امریکہ کا اب ٹائم ٹیبل جو بن گیا ہے افغانستان سے نکلنے کا اس لحاظ سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جتنا جلد حکانی گروپ کے خلاف نورت وزیرستان میں کاروائی شروع کرے اتنے ہی بہتر ہوگا لیکن پاکستان کے کافی اور مسائل ہیں جو پاکستان کو جن کیلئے امداد چاہیے اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور امریکہ دونوں ایک بات پر متفق ہیں کہ جو یہ رشتہ ہو یہ لمبا رشتہ ہونا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان اس لیے کہ پرانی آداد جو ہیں وہ ختم کی شجا صاحب پاکستانی وفت کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے پاکستانی وفت ایک مضبوط اور تھوس اور مدلل موقف کے ساتھ وہاں پہنچا ہے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ جنرل اشفاق پرویس کی آنی اس وفت میں شامل ہیں لیکن اس کی قیادت ظاہر ہے شام احمود قریشی کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے پوری دنیا کے لیے اچھی خبر ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل اشفاق پرویس کی آنی وہ کتنے جمہوریت پسند انسان ہیں اس ان مذاکرات میں پاکستان حساس ٹیکنالوجی یعنی خصوصی طور پر جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس پہ بات کرے اور امریکہ کو کہے کہ وہ ڈرون ٹیکنالوجی دی جائے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں امریکہ اس بات پہ قائل نظر آ رہا ہے میرا نہیں خیال کہ امریکہ پاکستان کو ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کرے کنٹرول جائنٹ کنٹرول کا این ممکن ہے اور شاید ابھی بھی کچھ بات چیت اس پہ ہو رہی ہوگی لیکن ٹیکنالوجی دینے سے وہ گریز کریں گے اس لیے کہ اس میں ایسی ٹیکنالوجی ہے جو وہ نہیں چاہتے کہ کسی اور ملک کے ہاتھ میں آئے لیکن باقی جو پاکستان کی فوج کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اصلاً ہیلیکاپٹرز یا نائٹ ویجن گاؤگلز یا پروٹیکٹیو گیئر وغیرہ ان میں ضرور پاکستان کی فوج کی مدد کی جائے گی اور یہ جو نیا دو بلین ڈالر کا ملٹری ایٹ پیکج ہے شاید اس کے تحت یہ پوری ہے شجا صاحب یہ جو افغانستان کے اندر اب طالبان سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس میں پاکستان ظاہر ہے کہ پڑوسی ہونے کی حصیت سے پاکستان کا ایک کلیدی رول ہونا چاہیے اور پاکستان یہ چاہتا بھی ہے امریکہ کے اندر آپ کے خیال میں کیا رائے پائے جاتی ہے امریکہ کس حد تک پاکستان کو رول دے رہا ہے کیا اس سلسلے میں بھی کوئی تضاد ہے کیونکہ ساتھ ساتھ دو مور کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے میرے نزدیک یہ صرف امریکہ کا ہی نقطہ نظر نہیں دیکھنا پڑے گا بلکہ افغانستان کی حکومت کا بھی بہت ضروری ہے کہ افغان حکومت کو اتی کانفیڈنس ہو کہ وہ پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کے اس معاملے میں اس کا کچھ حل نکالے میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف امریکہ نے پشکیا پاکستان کو اور افغانستان کی حکومت نے اس پہ آمادگی نہ دکھائی تو پھر کوئی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا پاکستان کا ظاہر ہے کہ ایک موقف ہے کہ ہمسایہ ملک ہو کے وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو بھی سمجھوتے ہوں وہ پاکستان کے خلاف کو یہ اس مسئلہ سے بات مت نکلے شجا صاحب نیٹو نے جو پاکستان کی خلاف فرضیاں کی اس پہ ظاہر ہے امریکی حکام نے بھی آلہ سطح پر مذاکرات کیے اور معذرت بھی کی نیٹو نے بھی کی امریکی حکام نے بھی کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے ان خلاف فرضیوں کے پیچھے بھی امریکہ کہیں نہ کہیں تھا کہیں نہ کہیں سے تارے ہل رہی تھیں اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جو سیچویشن ڈیولپ ہوئی اس سے بھی امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ اس نے صورتحال کو مس کیلکولیٹ کیا تھا یہ جو مسئلہ تھا یہ امریکہ کی ایک مس کیلکولیشن تھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سوچا کہ اگر پریشر ڈالیں گے پاکستان پہ تو وہ شاید آمادہ ہو جائیں جو بھی ہم بات کہیں اور بہت غلط مس کیلکولیشن تھی اور کافی عرصہ انہوں نے لیا اس کی معافی ماننے میں وہ غلطی کی لیکن اب ظاہر ہے اس ہفتے کے مذاکرات میں یہ مسئلہ ضرور زیر بیس ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ اس کی ریپیٹیشن مشکل ہوگی اچھا آپ کے خیال میں جو اس صورتحال کی وجہ سے جو تھوڑی سی اعتماد میں کمی آئی اور جو تاتلہ امداد میں آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا یہ جو مذاکرات ہیں یہ تو کافی اچھی طرح جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی امداد بھی اب رفتہ رفتہ شروع ہو جائے گی کچھ دو مہینے انہوں نے ضائع کیے یو ایس ایڈ نے اپنے پلان بنانے میں وہ انتظار کر رہے تھے کہ ورلڈ بینک اور اور ایشین ڈیولپنٹ بینک کی جو رپورٹ ہے اس کا انتظار کیا جائے اس میں دو مہینے ضائع ہوئے اب کیونکہ وہ بھی رپورٹ آ گئی ہے اور پاکستان کی حکومت کی اپنی بھی رپورٹس موجود ہیں تو ضرور ایڈ اب شروع ہو جائے گی اور یہ کافی لمبے عرصے تک ایڈ کا پروگرام یہ سمجھتا ہوں دونوں ممالک کے لئے بہتر ہوگا امریکی صدر اوباما نے یہ جو جمہوریت کے حوالے سے شجاہ صاحب بیان دیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا موجودہ صورتحال میں یہ بڑا اہم بیان ہے آپ کی اس پر رائے کیا ہے کہ کس تناظر میں یہ بیان دیا گیا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے یہ امریکہ کا بہت پرانا موقف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت کے لئے بھی یہ ایک کافی کلیر ایک پیغام ہے اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے اس کی کافی سپورٹ ہو اور یہ براک اوباما کا جو دورہ پاکستان ابناؤنس ہوا ہے یہ بھارتی دورے کے بعد آپ کے خیال میں یہ ایک اہم پیشرفت ہے ظاہر ہے کہ ہندوستان کے دورے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ایک خامی ہوگی اور اس ریلیشنشپ میں ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہوگا تو اس لیے انہوں نے یہ ایناؤنسمنٹ ابھی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات کی ہے بہت بہت شکریہ شجا نواز دریکٹر ایٹلانٹنگ کاؤنسل ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان سٹرٹیجک مذاکرات پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے اگر آپ اپنے کامنٹ سے یا اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھی ہے ہمارا ایمیل ایڈرس ہے nwo.dunia.tv جعبید اکبال کو نیوز ووچ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ